صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہیں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہیں آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں بچوں مجھے لگ رہا کچھ ڈاؤن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام میں پہ پیش ہوتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ کہیے الحمدللہ بچوں آج ہم کیا بات کر رہے ہیں اور ساتھیوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم خلیفہ سالس یعنی کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رفیق اور جانسار یعنی ہم ذکر کر رہے ہیں السابقون الاولون میں شامل اشرہ مبشرہ میں شامل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور جب بچوں یاد رکھو کہ آپ کے کچھ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے سارے ہی اصاف جو ہیں وہ محمود ہیں اور یعنی ہر جو کوالٹی ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی کوالٹی ہے نا اور آپ خوبیوں کا مجمع تھے پیکر تھے ٹھیک ہے یعنی ایک مکمل پیکج ہمیں آپ کی ذات نظر آتی ہے سارے خوبیاں موجود ہیں بھئی آپ کی ذات میں لیکن جب ویسے ہم جب کہتے ہیں نا عثمان غنی تو جب غنی کی بات آتی ہے تو پھر پردہ خیال پہ کیا آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے غنی تھے یعنی سخی تھے راہ خدا میں اپنا مال نچھاور کرنے والے خرچ کرنے والے اور دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ آخرت کی محبت رکھتے تھے تو ہمیں بھی پیش نگاہ کیا رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے امتحان ہے یہاں رہیے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا نہ ہونا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنا ازدکی فور ہیبن صحیح ہے یعنی اگر ہمیں جنت میں جانا ہے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ جنت میں جانا ہے یا اللہ جنت میں جانا ہے تو بھئی جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں ہے نا اور ان کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں ہے نا بچوں ہمارے جو اسلاف ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کو فراموش نہیں کرنا تو جب سخاوت کی بات آتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا زمناً آج میں مفصل یعنی ان ڈیٹیل کلام کروں گی بیرے روما کے تعلق سے کون سے روما کے تعلق سے بیرے روما بیر کہتے ہیں کوئے کو کس کو کہتے ہیں کوئے کو یعنی کوئے کیا یعنی آپ یہ سمجھ لو well انگلیش میں کہتے ہیں کہ جسے کھوڑا جاتا ہے to obtain oil gas ٹھیک ہے اور water ٹھیک ہے یعنی پانی تیل یا gas وغیرہ کے لیے کوئے کھوڑے جاتے ہیں اور زیادہ تر پانی کے لیے کھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئے کیا ہوتے ہیں زمین کے بہت اندر کسی چیز کے حصول کے لیے جو کھدائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اسے کیا کہتے ہیں یعنی digging یہ جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں نہیں اس کو بولتے کیا ہیں کوئے ٹھیک ہے یعنی well تو جو بیرے روما ہے وہ مدینہ تیبہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر وادی اقیق جو ہے نا ایک پرفضاء بہت پیارا مقام ہے وہاں پہ یہ کھوہ ہے ٹھیک ہے اور جب ہمارے پیارے نبی آپ نے مدینہ کا ذکر کیا نا بیٹا تو میں نے اسی سے پھر اس کو لنک اپ میں کر رہی ہوں تو وہ وہاں پہ جو کھوہ تھا ایک ہی کھوہ تھا بھئی اور جب اب مسلمان حضور کے ہمرا حضور کی ماہیت میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پانی چاہیے تھا پانی کے قلت تھی تنگی ہو گئی اب وہ جو کھوہ تھا اس کا مالک تھا ہے نا بھئی پانی آج بھی لوگ خرید کے پیتے ہیں معلوم ہے نا وہ گیلنڈ وہ بوٹل جو ہم خریدتے ہیں وہ پانی کی ہوتی ہے نا منرل وارٹر جو ہوتا ہے بچوں جو صاف پانی ہوتا ہے یا فلٹرڈ یا منرل ٹھیک ہے تو وہ جو یہودی تھا وہ پانی بیچا کرتا تھا اب وہ اس کی ملکیت تھی تو حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یعنی when he migrated to مدینہ آپ نے کہا مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا نا حضور سے تو حضور نے کیا فرمایا اعلان کیا حضور نے کہا کہ جو بھی اس کوئے کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے یعنی ڈیڈیکیٹ کر دے میں اس کو جنت میں چشمے کی بشارت دیتا ہوں کہو زبانہ اللہ یعنی تم یہاں کوئے خریدو اللہ تمہیں جنت میں چشمہ دے گا کیا کہا مفہوم عرض کر رہی ہوں تم یہاں کھوان خریدو اللہ تمہیں جنت میں چشمہ اطا فرمائے گا جنت کے جو ہے وہ باغوں سے اور چشموں سے سہراب فرمائے گا ٹھیک ہے تو جناب کیا ہوا کہ حضرت عثمان تو غنی ہے نا اللہ کے حبیب کے اشاروں پہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یعنی he was always there جب حضور نے پکارا انہوں نے لبیک کہا کیا کہا لبیک ہاں یعنی حاضر ہے حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم تو جناب اب جب انہوں نے حضور نے کہا کہ بھئی کوئن خریدے گا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا میں خریدوں گا آپ جا کے نگوشیئٹ کیا اس سے بات کی بارگین کرنا شروع کیا تو وہ جو یہودی تھا اس نے کیا کہا وہ کیوں بیچے گا بھئی وہ تو کمائی کر رہا ہے نا اس کوئے سے اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا اب انہوں نے مسلحت ان کا اچھا پھر کوئی اور راستہ نکالا جائے تو انہوں نے کہا بھئی آپ ایسا کیجئے کہ ایک دن دو ہم نہ ایسا کرتے ہیں باری لگا لیتے ہیں آپ نہ مجھے آدھا کواں بیچ دیں ایک دن کے لیے اور ایک دن آپ استعمال کیجئے یعنی ایک دن آپ اس کا پانی بیچیں اور ایک دن کا پانی مجھے دے دیں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آدھا کواں میں تمہیں دے دیتا ہوں تو بارہ ہزار دراہیم میں یعنی درہم میں درہم ایک کرنسی ہے جیسے روپیا پیسہ کرنسی ہوتی ہے نا ایسے درہم ایک کرنسی ہے جو اس وقت وہاں پہ رائج تھی ٹھیک ہے مدینے میں تو کہا ٹھیک ہے بارہ ہزار درہم میں آپ کو میں ایک دن کے لیے دے دیتا ہوں لیکن جو دوسرا دن ہوگا وہ میرا ہوگا یعنی ایک آلٹرنیٹ ڈیس پہ آپ کو پانی ملا کرے گا مان گئے آپ اب دیکھو بھئی کتنے حکیم ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں نا لہا ان کو حکمت دے دیتا ہے دانائی دے دیتا ہے عقل انٹیلیجنس دے دیتا ہے انہوں نے کیا کہا اچھا انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا حضور کے کہنے پہ مسلمانوں کے لیے اب مسلمان جو تھے وہ جس دن حضور کا یعنی حضرت عثمان غنی کا دن ہوتا اس دن آکے پانی سارا بھڑ لیتے اور اگلے دن کے لیے زخیرہ کر لیتے سٹور کر لیتے یعنی اگر ایک بوٹل کی نیڈ ہے تو دو بوٹل پانی بھڑ لیتے تو ایک اس دن کام آتا اور ایک اگلے دن جس دن یہودی کا دن ہوتا تو اب ہوا کیا یہودی تو بچارہ اپنا کمائی کرنا چاہ رہا تھا اور وہ خسارے میں پڑ گیا کیوں کیونکہ اس کے دن تو کوئی کوئے پہ آتا ہی نہیں تھا اور سب لوگ حضرت عثمان غنی والے دن پانی خرید لیتے تھے وہ کہا ہی لو بھائی آئیے میں تو چارہ تھا میرا فائدہ ہو اور لالچ کیا کہتے ہیں لالچ بری بنا لالچ گریڈ اکرز لالچ اچھی چیز نہیں ہے اب کیا ہوا کہ جب مسلمان انہیں حضرت عثمان غنی کی کہنے پہ یعنی حکمت حملی سے کا مظاہرہ کیا نا اور پانی تو سب اسی دن لے لیتے تھے تو انہوں نے کہا اچھا بھئی آؤ ہم آپ سے پھر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان سمجھ گئے چاہتے تو کہتے کیوں ہے نا میں نہیں لے رہا بھئی میں تو ایک ہی دن اکی میں نے آپ سے بات کی لیکن نہیں بیٹا ہمارا دین جو ہے بدلہ لینے کو پسند نہیں کرتا لڑنے کو پسند نہیں کرتا اور حسد کو پسند نہیں کرتا برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو پسند کرتا ہے تو انہیں کیا کہا یہ نہ کیجئے آپ ٹھیک ہے مجھے پورا ہی کواں دے دیجئے یعنی اوور آل ٹوٹل یعنی سارے دن ہمارے تو انہیں کہا ٹھیک ہے اور مزید آٹھ ہزار درہم اس یہودی کو دیئے کتنے آٹھ ہزار درہم اچھا بچوں اس میں ایک اور پہلو یہ ہے اگر وہ یہودی بھی اس دن کواں خرید یعنی مسلمانوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا تو اس کو بھی تو وہ جو حضور نے جو بشارت دی تھی وہ مل سکتی تھی نا لیکن جس کو ایمان کی دولت حاصل نہیں ہے وہ اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر سکتا اور اس نے پیسے کوئی ترجی دی آخرت کوئی ترجی نہیں دی کیونکہ وہ حضور کی اس نے بات مانی نہیں لیکن یہ جو لوگ اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں یعنی جماعت صحابہ ان کو پھر جنت کی بشارت اور جنت کے تحیف اور جنت کے چشمیں اور جنت کی نہریں اور جنت کے میوے جنت کے باغ ملیں گے سمجھا رہی ہے بیٹا تو پھر کیا ہوا آپ نے ٹوٹلی وہ کواں خرید لیا اور اب مسلمان جو ہے پانی کی کوئی قلت نہیں تھی جو چاہتا تھا جب چاہتا تھا پانی وہاں سے لے لیتا تھا تو یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہے جو آپ نے بیرے روما خرید کے کیا تھا اور آج بھی یعنی اسلامیات میں اور جب ہم دین کی دینیات کے علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بقاعدہ پیپرز آتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ بیرے روما کے حوالے سے آپ لوگ کیا جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب یاد رہے گا مسلمہ نے صحیح بتایا یا نہیں کچھ مشکل لگا تو بول دو میں دوبارہ سمجھا دیکھوں سمجھا گیا اب بتاؤ آپ لوگ کیا بتانا چاہتے ہو جی مائک دیجئے ان کو اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس ہزار دیرہ انہوں اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس ہزار دیرہ ایک بڑی رقم خرش کر کے میٹھے پانی کا کنوہ خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ اور لوگوں کے فائدے کے لئے وقف کیا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک روایت میں پینتیس ہزار بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور بھئی کوئی بچہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تحجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اب جب ہمیں معلوم ہم تو مسلمان اسلام لے آئے نا مسلمان کون ہوتا ہے جو سرنڈر کر دے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے جب ہم اسلام لے آئے پتہ ہے کہ غلط کام کریں گے دوزخ میں جائیں گے اور پھر بھی نہیں ڈڑتے نماز نہیں پڑتے روزہ نہیں رکھتے اللہ کو خوش کرنے والے کام نہیں کرتے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے مال کے پیچھے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا تو تاجب ہے اس شخص پہ جو یہ بچہ کہہ رہا ہے اس شخص پہ تاجب ہے جو دوزخ کو جانتا ہے پھر بھی دوزخ سے بچنے کی تیاری نہیں کرتا جی بیٹا یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے اس کو مائک دو جی بیٹا آپ کیا سنائیں گے ہرڈہ تنمان گانی ہاں حضرت ہرڈہ تنمان گانی رضی اللہ اللہ نے فرمایا آئیتہ بولن نیتی نرڈرن مائیانہ تال تنمہ ایمان کی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اسبان گانی نے کیا فرمایا آہستہ بولنا نگاہوں کو نیچے رکھنا اور مائیانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے واہ بھئی کتنی پیاری بات ما شاہ اللہ بھئی اتنا چھوٹا سا بچہ ہے آپ دیکھیں آپ لوگوں نے صحیح سے اپریشیٹ نہیں کیا بھئی دوبارہ کہیں سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ جی بیٹا ما شاہ اللہ اور کوئی بچہ اہد سدی کے اکبر میں جب کہت پڑا تو حضرت اسمان گانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دس اونٹ گناج گلہ اور گندم کے صدقہ کیے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاہ اللہ اور بھئی کوئی بچہ آپ جی بیٹا قبول اسلام کے بعد سے حضرت اسمان گانی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو ایک گلام ازاد کیا کرتے تھے اور حضرت اسمان گانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ازاد کردہ گلاموں کی تعداد دو ہزار چار سو تک پہنچی کہو سبحان اللہ ما شاہ اللہ جی بیٹا آپ کچھ سنائیں گی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذریعہ موش تجارت تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہو انہو نے بڑے پیرانے پر کپڑے کا کاروال جی اتنی پیاری بات اس بچی نے بتائی ہے کہ آپ کا جو ذریعہ آمدن تھا وہ کیا تھا آپ ٹریڈ کرتے تھے تجارت کرتے تھے کس کی کپڑے کی کس کی تجارت کرتے تھے حضرت ابو بکر سے دیکھ بھی کرتے تھے کپڑے کی تجارت اور آپ بھی کپڑے کی تجارت فرماتے تھے اس کا مطلب ہمیں کپڑے کی تجارت بھی کرنی چاہیے اس کو بھی برکت حاصل ہے صحابہ کی ہے نا بچوں بہت اچھا کام بھی اور کوئی بچہ کچھ جی مائک دیجئے تاجب ہے اس پر جو شیطان کو اپنا دوست رکھتا اور اس کی اطاعت کرتا ہے تم بہت جبردست باتیں کر رہے ہو ویسے ماشاءاللہ جو شیطان کو دوست رکھے اس کی اطاعت کرے وہ بندہ اچھا اس پہ تو حیرت ہے بھئی ہے نا شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے نا اس کی ہمیں اطاعت نہیں کرنی ٹھیک ہے بچوں تو آج ہمیں جو سبق ملے بہت اچھے اچھی ہم نے باتیں کی میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور اور ایسی طرح اچھے اچھی باتیں کریں لیکن بچوں آج جو ہم نے سیکھا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو آگے اپنے فرنڈز کو بھی بتانا ہے جب سکول جاؤ جب کسی ادارے جاؤ مدر سے جاؤ ٹیوشن جاؤ وہاں اپنے فرنڈز کو اچھے اچھی باتیں بتاؤ کہ جناب اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے اس کی راہ میں ہمیں پیسے بھی خرچ کرنا چاہیے صدقہ دینی کی عادت ڈالو جو ہم امہ دیتی ہیں پاکٹ منی اس میں سے تھوڑا سا نکال کے بھی تو دیا جا سکتا ہے نا تو اس میں برکت ہوگی اور اللہ مزید ہمیں انشاءاللہ عز وجل اطاف فرمائے گا اور ہمارے پیارے نبی کے جو پیارے ہیں یعنی جو صحابہ ہیں جو اہلِ بیعت ہیں یہ اللہ کے ہمیں بے درے اغمال خرچ کرنے والی جماعت ہے یعنی یہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں یہ خرچہ کرتے ہیں یہ صدقہ کرتے ہیں اور اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں اور کیا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کمپینینز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بھی اطاعت گزار ہیں فرما بردار ہیں ٹھیک ہے یعنی کیا کہنا چاہیے ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ سبحانہ وتعالی سرنڈر کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے سمجھ آگئی بچوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی میں چاہتی ہوں آخر میں ایک کلام حسان اللہ حسینی کے آواز میں شامل کیا جائے اللہ حسی کیا پیارے ہیں عثمان غنی کا اللہ حسی کیا پیارے ہیں عثمان غنی کا اللہ حسی کیا پیارے ہیں عثمان غنی کا میرے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مراد مرادوں پہ مراد سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مراد مرادوں پہ مراد دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا اور رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا حسن ہو نہیں سکتا رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا حسن ہو نہیں سکتا رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مدد گار ہے عثمان غنی کا فیضان مدد گار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا